بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ کشمیر کیوں بہت جلد آزاد ہو جائے گا اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں اور وہ وجوہات کیا ہیں وہ آگے چل کے ہم جو ہے بات کریں گے آپ جانتے ہیں کہ سولہ اگرس سے جو ہے کشمیر پریمیر لیگ جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے اور ایک کرکٹ ٹورنمنٹ سے ہمارا ہمسایہ ملک جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلانا پسند کرتا ہے لیکن بدقسمتی سے سب سے کام جمہوریت اسی ملک کے اندر ہے وہ کشمیر پریمیر لیگ سے اس قدر خوف زدہ ہے کہ کبھی تو اس کا جو کرکٹ بورڈ ہے وہ کھلاریوں کو دھمکیاں دیتا ہوا نظر آتا ہے انٹرنیشنل پریئرز کو کہ وہ یہ گیم نہ کھیلیں تو کبھی وہ بھاگا بھاگا آئی سی سی جاتا ہوا نظر آتا ہے اور آئی سی سی سے موک کی کھا کے پھر خاموش ہو کے دھمکیوں پر اتر آتا ہے تو یہ ساری کیا گیم ہے اور کس وجہ سے انڈیا اتنا تلملار ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ اب یہ بلنکن جب آیا ہوا تھا پچھلے ہفتے امریکن سیکٹریو سٹیٹ تو اس کے بعد انڈین جو فورن انسٹری کے سپوکسمن نے بھی بڑی بڑی باتیں کی اور اس نے کھل کے کہا کہ ہم اجازت نہیں دے سکتے سی پیک بنانے کی بھائی آپ سے اجازت نہ مانگی تھی نہ مانگیں گے اگر آپ میں اتنے گٹس ہیں وہ آئیں انتظار کر رہے ہیں آپ کے چائے بھی آپ کو پلائیں گے اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر بھی سپوائلر کا کردار ادا کرنے کا یہی امسائیہ کوشش کر رہا ہے وادی کی اب خالت یہ ہو گئی ہے کہ محبوبہ مفتی جو انڈین اسٹیپلشمنٹ کے قریب سمجھی جاتی تھی آج انہوں نے بھی ٹوئٹ کی ہے کہ جیل بنا دیا ہے مقبوضہ کشمیر کو اور ہمارے نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے تو ان تمام حالات پہ سب سے پہلے آیاز آپ کی طرف میں آؤں گا انڈیا کو کیا تکلیف ہو رہی ہے یار یہ کشمیر پریمیر لیگ سے جنال صاحب انڈیا کو تکلیف ہوگی اور اور کس کو ہوگی انڈیا کو ہی تکلیف ہوگی نا اگر کشمیر کے اندر ٹورنمنٹ ہوتا ہے تو وہ کس کی آپ دھوم پر پاؤں رکھ رہے ہیں تو اس کی تو پھر وہ چیخیں تو نکلیں گی دیکھئے یہ بہت بڑا ایونٹ ہے اس کی سگنیفیکنس بہت زیادہ ہے یہ ایونٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کو ایک پیغام جائے گا کہ یہ ملک پاکستان ہے اور یہ کشمیر ہے جو آزاد کشمیر ہے وہاں پہ آپ حال دیکھ لیں اور وہ ایک اکوپائیڈ کشمیر ہے اس کا حال دیکھ لیں کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے سیم اگسٹ کا منت ہے اسی منت کے اندر انہوں نے جو ہے وہاں پہ سٹیٹس اس کا جو ہے وہ ختم کر کے تو اس کو جو ہے زم کیا تھا انڈیا تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے تو اس کے اوپر تو ظاہر ہے وہ چیخوں پکھار کریں گے اور دیکھیں نا وہ انٹرنیشنل پلیئرز کو کبھی جا کے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کبھی کہیں جا رہے ہیں تو وہ تو جائیں گے وہ تو ان کی تو چیخیں نکلیں گی اور پاکستان کی کامیابی یہ ہے کہ اس ٹورنمنٹ سکسیسفل بنایا جائے اور دنیا کو دکھایا جائے کہ یہ پاکستان ہے یہ آزاد کشمیر ہے اور وہ انڈیا ہے جس نے پوری ایک وادی کو جو ہے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک پوری ایک جسے کہلیں کہ ایک بہت دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تنورڈ کیا ہوا ہے ایک اور امپورٹنٹ ڈیولمنٹ میں آپ کو میں دیکھ رہا تھا وہ امپورٹنٹ یہ ہوئی ہے کہ اگس میں آج اس کو انڈیا کو جو ہے وہ جنٹی نیشن سیکیورٹی کانسل کی پریزیڈنٹسی دی جارہی ہے اور وہ ملک جو دنیا کا سب سے زیادہ جہاں پہ اٹروسٹیز ہو رہی ہیں کہ سب کو پتا ہے بلائنڈنگ ہوئی ہے بلال صاحب اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں آج تک کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنے بڑے لیول کے اوپر لوگوں کے اوپر اتنا بڑا ظلم کر دیا گیا ہو انٹر امنسٹی انٹرنیشنل کی ریپورٹ اٹھا کے لے گئے ہیومن نیٹس واش کی ریپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں کس کس کی ریپورٹ اٹھا کے دیکھیں گے ابھی تو ریسنٹلی تو یورپین یونین کا بیان آیا ہے کہ بڑی تشویشناک حالت ہوئی ہے جو مخوضہ وادی کے اندر ہے دیکھیں نا یہ دوگلہ پن نہیں ہے یہ دوگلہ پن نہیں ہے نا کہ ایک طرف آپ چیخو پکار کر رہے ہیں یورپین یونین یہ کہہ رہی ہے تو پچھ کرے نا کیا ہوں اب اس کو پھر یونائٹر نیشن کا وہ پریزیڈنسی وہ تو جی کہتے ہیں یہ ایک عمل ہے اس میں سے گزرنا ہے بھائی یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے میں تھوڑا سا اپٹیمسٹک بھی ہوں تھوڑا سا کچھ چیزوں میں ہو جاتا ہوں یا پھر کہلیں کہ تھوڑا سا آئیڈیالسٹ ہوں تو جب پینڈیمک آئی تھی تو میں نے یہی سوچا تھا کہ شاید دنیا بدل جائے گی دنیا نے اتنا بڑا دیکھ لیا ہے تو شاید اب انسانوں کو انسانوں کی قدر کا پتہ چل جائے اور جو جو ورس تھے وہ تو ورسٹ ہو گئے ہیں نرندر مودی کو دیکھ لیجئے کہ ان کی جو سوچ ہے وہ اس سے بھی زیادہ کہیں سے بڑھ گئی ہے اور میں آپ کو ایک اور چیز امپورٹنٹ بتاؤں کہ کشمیر کے اندر اب لیجٹیمائز کرنے کے لیے جو وہاں پہ ظلم ہوتے ہیں خواتین کے ساتھ جو ظلم ہوتے ہیں وہاں کے نوجوانوں کے ساتھ سارا کچھ کرنے کے لیے پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ ایک انہوں نے ڈیولمنٹ جو بڑی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ آسام رائیفلز کی خواتین کو لا کے یہاں پہ چیک پوسٹوں پہ ادھر ادھر جو کیا گیا ہے اب وہ جو ہے خواتین کی طرح تلاشیاں بھی لے رہی ہیں اور چیز کیا کر رہے ہیں کہ وہ لیجٹیمائز کر رہے ہیں دیکھیں جی یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہم تو خواتین کو لے رہے ہیں لے کے آگئے ہیں اب ایک ظلم کو وہ لیجٹیمائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہیومنائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم تو ایسے نہیں ہیں سات لاکھ کی پوجھ اندر گھسائی ہوئی ہے اور یہ اب خواتین کو بیچ میں لا کے اس چیز کو یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ریپ نہیں ہوتے جب وہ جاتی ہیں تو یہ نہیں ہوتا what about the past اس کے لیے آپ کیا کریں گے تو میں تو جسے کہلے کہ اس کے بعد کچھ 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 امید رہتی تھی اس حوالے سے میں ڈسپائنٹ ہوا ہوں انٹرنیشنل کمیونٹی کے حوالے سے کہ آپ کے سامنے ہے سارا کچھ اس کے باوجود بھی یہ سارا کچھ پچھلی دفعہ بھی جب ہماری ہوئی تھی تو یہی بات ہوئی تھی کہ وہ مین جو سورس ہے جو یو این کو پیسے سب سے زیادہ دے رہا ہے وہ امریکنز دے رہے ہیں امریکنز نے خود جو ریڈ انڈینز کے ساتھ کیا تھا وہ بھی کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے اور پھر ہمیں پتا ہے کہ بات پہ اقرار کر چکا تھا کہ ہم نیگوسییشن کے اوپرا تیار ڈالنے پہ تیار ہو گیا تھا صرف چیزیں چیک کرنی تھی جہاں پہ انسانوں کو جس ملک جو ڈومینیٹ کر رہے ہیں وہ انسانوں کو چوہوں کے برابر سمجھ رہا ہو تو وہاں پہ انڈیا کے پاس بڑا کچھ ہے اچھا یہ اسام کیے بھی بات کر رہے تھے منصور آیاز صاحب اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے اسام کے اندر خواتین ننگی کپڑے اتار کے انڈین کیمپ کے سامنے انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا کہ انڈین آرمی ری پاس اور دنیا کی آنکھیں کھل جانے چاہیے تھیں آج اسی اسام کی خواتین کو اسام رائیفلز کی اٹھا کے وہ کشمیر میں لہ رہے ہیں تو اللہ پناہ کہ یہ تو کیا دنیا کو پیغام دینے کی کوشی کا اچھا کچھ کھلاڑی جو ہے وہ بغاوت پہ اتر ہیں انٹرنیشنل اور انہوں نے کہا انڈیا نہیں بلاتا نام بلائے جہاں مرضی جائے تو کیا آپ اس وقت کچھ بتا رہے تھے کہ وہ جو ساؤت ایفریکن جو پلیئر ہے تو کیا وہ ری ایکشن آپ دیکھ رہے ہو انٹرنیشنل پلیئرز کے اندر کچھ کو پہلے گا ہرشل گیبز ہے بہت ہرشل گیبز بیری نون پلیئر ہے بہت اگریسیو کھلاڑی ہیں تو وہ دباؤ میں نہیں آئے دیکھیں یہ بہت بڑی ایک بات ہے کہ ایک انڈیویجول ہو کے ایک غیر ملکی کھلاڑی ہو کے انہوں نے اپنی اس چیز کو کہ آئی پی ایل وغیرہ یہ چیزوں کو انہوں نے کہا کہ میں انہوں نے کھل کے اس بات کا اظہار کیا کہ کس طرح سے ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے so this is it کہ اپنی اس کو ایک چھپانے کے لیے اپنی جسے کہہ لیں کہ ساری چیزوں کو چھپانے کے لیے وہ آپ پلیئرز کو پریشرائز کر رہے ہیں بہت چیزیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ چیزیں چھپ جایا گرتی تھی اب تو سوشل میڈیا ہر بندے کے ہاتھ میں ٹوٹر بھی ہے فیس بک بھی ہے انسٹرگرام بھی ہے تو چھپ نہیں سکتی چیزیں کھل کے واضح ہو کے سامنے آ رہی ہیں تو ہم یہ پتہ چل گیا کتنا سپورٹس لونگ کنٹری ہے تو یہ سارے کے سارے اس کے ڈرامے بازی جو ہے نا وہ ایک طرح سے ایکسپوز ہوئی ہے so it is good thing کہ یہ چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں اچھا منصور آپ کی طرف میں آنگا تو ادھر صحیح بات جہاں پہ چھوڑی ہے آیاز نے تو کیا آپ انٹرنیشنل ریاکشن کیسا دیکھ رہے ہو جو انٹرنیشنل کرکٹ بورڈ ہے کیا بی سی سی آئی او سے شاید کنسل ہاں انٹرنیشنل کرکٹ کنسل ای سی سی اور ان کا بی سی سی آئی ہے انڈیاس کا اچھا وہ آئی سی سی والوں نے جو ریاکشن دیا ہے انڈیا کو تو آپ اس پہ آپ کا ایک پیارا سا کمنٹ چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بلال صاحب اچھا بلال صاحب یہ انڈیانس نے فرس ٹائم نہیں کیا یہ کہ کرکٹ میں پولٹکس کو لے کے آئے ہو کسی سپورٹس میں پولٹکس کو لے کے آئے ہو یہ نائن الیون کے بعد سے ایک ہی پوری کوشش رہی ہے کہ پاکستان میں کسی قسم کی کرکٹ نہ ہو پائے اور آپ کو پتا ہے کہ انڈیا پاکستان کے جو کرکٹ میچیز ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ ریونیو جنگریٹ کرتے ہیں ایون جو ورلڈ کپ میں بھی انڈیا پاکستان کے میچیز ہوتے ہیں وہ ان کے ٹکٹس جو ہیں وہ تمام میچیز سے پہلی فروض ہو جاتا تو ان کی کوشش ہمیشہ ہی رہی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے سٹارٹ کیا تھا کہ اپنی کیمز پاکستان جانے سے روکتے رہے اس کے بعد انہوں نے پھر دوسری ٹیمز کو بھی پریش رائز کیا لیکن ان کی ہمیشہ یہ کوشش اس وقت سے نکام ہوئی کہ کرکٹ جو سپورٹس اور پولٹک سے ان کو آپ انٹرلک کریں نہیں سکتے اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جب سری لنکن کرکٹ ٹیم پر حملہ ہوا تو آپ کو بات ہے کہ اس کے کنیکشنز انڈیا سے اور روہ سے ملے دے جا کے ٹی ٹی پی کو انہوں نے سپورٹ گیا تو کنیکشن ان کا ملا تھا لیکن اس کے باوجود جو سری لنکن کرکٹ ٹیم تھی انہوں نے اس ایشو کو سمجھا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ٹیم دوبارہ کئی مردبہ پاکستان میں بھیجی اب یہ جو انہوں نے کشمیر پیمیر لیک کے ساتھ کی ہے مجھے اس پہ ایک بڑا مزہدار قصہ یاد آ رہا ہے کہ کسی گاؤں میں ایک بنیے کی دکان تھی وہ بنیہ جو تھا وہ لوگوں کو بڑے سخت شرائط پر سود پہ کرزہ دیا کرتا تھا تو آپ نے بنیے کا سود کا تو سنا ہوگا کہ ایک دفعہ بنیے کے آپ چکر میں پھزیں تو ساری زندگی اس کا کرز ہی ادا کرتے رہتے ہیں یعنی وہ کرز پہ سود ہوتا ہے پھر سود کا بھی سود ہوتا ہے پھر سود کا بھی سود ہوتا ہے یعنی اصل رقم جو ہے وہ برقرار رہتی ہے اور سود پہ سود آپ پہ چڑھتا رہتا ہے تو بندہ وہ ادا کرتے کرتے نہ سے خود مر جاتا ہے بلکہ آنے والی نسلے بھی اسے ادا کرتی رہتے ہیں تو وہ لوگ بڑے تم تھے اس کے ساتھ والے گاؤں میں ایک بینک کھل گیا تو وہ جو تھا آسان سائٹ پہ کرزے دے رہا تھا تو اس کو خبر پہنچی تو اس نے کہا کہ بنیے نے کہ اگر یہ بینک چل پڑا تو میرا تو کام بند ہو جائے گا تو اس نے اس بینک کے خلاف پروپیکنڈای شروع کر دیا کہ یہ بینک بہت بڑا فراد ہے آپ نہ جائیں اچھا اس سے ہوا کیا کہ بینک کا تو نقصہ نہیں ہو اس کی پھر پپولیسٹی ہو گئی جن لوگوں کو نہیں بھی پتا تھا کہ وہ کوئی بینک ہے اب انہوں نے جا کے مہا جا کے دیکھا اور مہا جا کے اپنی رکھو ما جما کرانی شروع کر دی تو بنیے کا کھروبار اگر تباہ نہ بھی ہوتا تو اس کے اپنے پروپیکنڈے کی بیسے وہ کھروبار اور اس کا تباہ ہو گیا کشمیر پریمیر لیگ پہ یاد آئی کہ اگر انڈیا یہ کام نہ کرتا تو شاید اکثریت جو تھی وہ انٹرنیشن ریول پہ انہیں پتا ہی نہ ہوتا کہ کشمیر پریمیر لیگ کوئی چیز بھی ہے تو انہوں نے اپنی اس حرکت کی وجہ سے کشمیر پریمیر لیگ کو آئی سی سے تک پہنچا دیا اور اس سے اب یہ پوری دنیا میں پہنچ چکی ہے اب یہ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ میرے خیال میں آپ نے سولہ گرس اس کی تاریخ کا یہ چھے گرس سے سکارٹ ہو رہی اور میرے خیال میں سولہ یا سترہ پہ اس کا فائنل ہے اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ دو تین وجوہات کی بنا پر یہ زیادہ خوف زیادہ ہیں ایک تو یہ ہو رہی ہے آزاد کشمیر اور آپ کو پتا ہے کہ جب آزاد کشمیر میں ایک کراؤڈ آئے گا پاکستان زندہ بات کے نعرے لگیں گے مظافر آباد کا اولا کوٹ سے میچ ہوگا تو لوگوں میں کیا ایک ایپریشن جائے گا کہ یہ کس قسم کا زبردست قسم کا علاقہ ہے کہ یہاں پہ بالکل لوگ آ کے کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں اپنی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کے جھنڈے لے رہے جا رہے ہیں لیکن پھر دوسری طرف کے ایمیج جائے گا دوسری طرف کے ایمیج جائے گا جی منصور دوسری طرف کے ایمیج جائے گا دوسری طرف ایمیج جائے گا کہ وہاں پہ ماس پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ پیلٹ گن سے لوگوں کوئی آنکھیں خراب کی جا رہی ہیں وہاں پہ ایک بہت بڑی جیل بنی بھی ہے وہاں پہ کئی عرصہ سے کرکیون نافذ ہے وہاں پہ آپ نے سات لاکھ خوچ جو ہے وہ دلاغے رکھی بھی ہے دوسرا یہ آئے گا کہ آپ کو بتا ہے کہ پانچ اگست کی جو بیسے بھی ایک سیمبولک ایمی ہاتھ ہے کیونکہ انہوں نے پانچ اگست کو ہی آرٹیکل تین سو ستر اور ترنسل کائے بھی ختم کرنے کا پیسلہ کیا تھا اس بات کو دو سال ہو گئے ہیں تو چھے اگست کو جب پہلا مینچ ہوگا اور پھر ایک زہر ایک وہ ہوا کریئیٹ ہوگی اور جا کے اور پھر کرکٹ آپ کو پتا ہے کہ ساؤت ایسیا کا سب سے زیادہ پسند کیا جانے کھیل ہے اور ابھی بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہوتا ہے آسکان صاحب نے بڑی اچھی بات کی دیکھیں یہ جو ہے نا اپنا جو اپنی نیگیٹیوٹیز جتنی بھی ہیں نا ان کا کور یہ دو چیزوں سے کرتے ہیں ایک تو ان کا بولیوڈ ہے جس میں یہ اپنے آپ کو بہت بڑی زبردست قسم کی چیز بنا کے پیش کرتے ہیں اور حقیقت میں کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کچھ انڈین پوجیوں کی ویڈیوز آئیں تھی جس میں وہ پتلی دال اور گلی سڑی گھوٹی دکھا کے وہ اپنی ناشتہ ہی نہیں اچھا مل رہا ناشتہ اچھا نہیں مل رہا وہ دکھا کے کہہ رہے تھے کہ ہمیں کس قسم کی آپ خوراک مہیا کر رہے ہیں اور فلموں میں اپنی یہ کیا دکھاتے ہیں وہ ایک الگی کوئی کہان نہیں ہے جس میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں سائی چائنہ سے رہے کر کہاں ان کے ایجنٹز جا کے کیا کیا کچھ کر رہے ہو دوسرا انڈیا کریکٹ ہے تو یہ دونوں چیزیں اگر وہاں سے ختم کرنی جائیں تو لوگ اصل ایشیوز کی طرف آ جائیں گے اور یہ اصل چیرہ دنیا کے سامنے جائے گا تو اس لیے یہ کسی بھی طرح یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں تو آزاد کشمیر میں تو یہ کتنا بڑا ٹورنمنٹ ہو اس کا نام دنیا میں کبھی انہوں نے نفودی کر دیا جبکہ اب ان پہ ان کی خود گورنمنٹ کا پریشر آئے گا کہ انڈیا میں جب پاکستان میں آزاد کشمیر میں کروایا گیا تو آپ مخبوضہ کشمیر میں بھی کروائیں اور مخبوضہ کشمیر میں آپ کو بتا ہے کہ یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کسی طرح کروا سکے ابھی اس کے علاوہ ایک بڑی مثال ہے کہ ہمیں آزاد کشمیر میں الیکشنز دیکھے ہیں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی مین سٹریم تینوں بڑی جماعتوں نے وہاں بڑے بڑے جلسے کیے وہاں اوپن ریلیز کی اس میں عمران خان بھی شامل تھے اس میں مریم نواز تھی اس میں بلاول تھے اور اس میں جماعت اسلامی وغیرے ساری پارٹیز جو گئی تھیں اور بڑے بڑے جلسے کیے انہوں نے بڑا انتوزیاسٹک کراؤڈ تھا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ مرندر موڈی جا کے اس طرح کی پبلک گیترنگ سے خطاب کر رہے ہیں پھلے تو وہ کرفیو لگاتے ہیں یا پھر وہ راہول گنڈی کا علاوہ کریں کہ آپ جا کے پبلک گیترنگ سے خطاب کریں تو میرا نادہ خیال ہے ان کا جو سب سے بڑا کنسرم ہے وہ تو یہ ہے کہ ازاد کشمیر کا کشمیر کا ڈیفرنس بالکل خوی کے سامنے آجائے گا اور دوسرا ان پہ پریشر ہوگا کہ آپ بھی پھر کشمیر میں ایک ایسی کوئی پریمیر لیگ کرائیں جو کہ یہ کرانی سکتے اور تیسرا میرا خیال ہے اس کی بہت بڑی سیمگولک ایمپورڈنس بھی ہے لیکن ان کا کام بنا نہیں ہے میرا خیال ہے کہ یہ بھی اسی طرح پانٹر پروڈکٹیو ہو گیا ہے جس طرح وہ بنیئے کی دکان اور بینک کو باملہ ہوا تھا